اسلام علیکم ویلکم ٹو بین فاکہ کیچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے مزہدار آسان چکن برگر پیٹی کی ریسپی آئیے انگریڈینز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ پوری مرکی لی ہے جس کی تھائی اور سینہ دونوں میں نے علیتہ علیتہ کر لیے ہیں اگر ہم خالی سینے کی پیٹی بنائیں گے تو یہ جوسی نہیں بنیں گے اس لئے میں نے تھائی کے ابھی پیس لیا ہے اس میں سے ہڈیاں نکال کے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے سینہ اور تھائی دونوں کو الگ الگ ہم چوب کریں گے سب سے پہلے میں سینہ چوب کرتی ہوں سینہ میں نے چوب کر کے نکال لیا ہے اب میں تھائی کے پیسز کو چوب کروں گی تھائی کے پیسز کو چوب کرتے ہوئے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم نے الیدہ الیدہ چوب کیا ہے اس میں ون ٹیپ سپون میدہ اور ون ٹیپ سپون کونٹرور ڈال کے اس کو ہم چوب کریں گے تھائی کے پیسز کو ہم نے اچھے سے چوب کر لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی لک نظر آ رہی ہے تھائی کے پیسز اور سینے کے پیسز دونوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں مسائلے ایڈ کریں گے نمک ہسویسائی کا بلینک پیپر ون ٹی سپون ون ٹی سپون وائٹ پیپر اب ہم ان تینوں کو ایڈ کر دیں گے پیپریکا پوڈر ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون لسر باوڈر ون ٹی سپون ادرک پاوڈر تمام مسائلے ایڈ کرنے کے بعد ہاتھ کی مدد سے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی مجھے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا مکسچر ملائم اور لیسی سا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی پیٹیز بناتے ہیں پیٹی آپ ہاتھ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں اور سانچے کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس سانچہ اویلے پر ہے اس لیے میں اس کی مدد سے پیٹی بناوں گی سانچے کے اندر ہلکا سا اویل لگا لیں اس سے پیٹی آسانی سے نکل آتی ہے ماشاءاللہ سے ہماری پیٹی ریڈی ہے اب ہم اس کو پانچ شیئر گھنٹے کے لیے فریز کرتے ہیں فریز ہونے کے بعد پیٹی کی لک دیکھئے اب ہم اس کی کوٹنگ کرتے ہیں مکسٹر بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے 2 ٹیبر سپون میدہ لیں گے 2 ٹیبر سپون کون فلور ایڈ کریں گے 1 ٹیبر سپون چاولوں کا آٹا ایڈ کریں گے ایک انڈہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں مکسٹر ریڈی ہو چکا ہے یہ اتنا لکورٹ ہونا چاہیے اب ہم خوشک مکسٹر بنانے کے لیے 2 ٹیبر سپون میدہ لیں گے 2 ٹیبر سپون کون فلور 1 ٹیبر سپون چاولوں کاٹا 2 ٹیبر سپون ریڈ کرم اب ان کو اچھے سے سپون کی مدد سے مکس کر لیں کوٹنگ کرنے کے لیے پیٹی کو سب سے پہلے ہم لکورٹ مکچر میں ڈالیں گے لکورٹ کا کوٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈرائے کوٹ کریں گے اس طرح باقی کی تمام پیٹی کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم ان کو فریز کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں فریز ہونے کے بعد ماشاء اللہ سے پیٹی یہ لک دے رہی ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تبہ پہ ہلکا سا اویل ڈال کے پہلے گرم کریں گے پھر اس کے بھیچ میں پیٹی رکھ کے اس کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے اب ہماری ایک سائٹ پرائی ہو چکی ہے اب ہم اس کو دوسری سائٹ اُلٹا کے فرائی کرتے ہیں ماشاء اللہ سے اب ہماری لائٹ براؤن پیٹی ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی یہ دیکھیں جوسی سی بہت مزے کی پیٹی ریڈی ہو چکی ہے اب پیٹی کے برگر ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے برگر بند کی دونوں سائٹ گرم کریں گے برگر بند کی ایک سائٹ پر ہم معنی سے لگائیں گے اس کو نائف کی مدد سے اچھے طریقے سے لگا دیں گے برگر بند کی دوسری سائٹ پر ہم کیچپ لگا دیں گے اب ہم ان میں پیٹی رکھتے ہیں اس کے اوپر اب کٹی ہوئی بند کو بھی تھوڑی تھوڑی رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے میری چکن پیٹی برگر تیار ہیں اس کو آپ فرنچ فرائز کے ساتھ پیش کریں بہت آسان ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ